بسم اللہ احسان جیسے لوگوں کو بھی بنگ لے دیا گئے ہیں مگر وہ پی ٹی ایم جس میں ہمیشہ امن کی بات کی ان کو دہشتگردوں کی لیسٹ میں ڈالنا یہ ظلم تھا یہ جبر تھا اور انتہائی ظلم تھا یہ صرف ہم نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پختون بیلٹ نے اس کی سخت مخالفت کی ساری تیا کی بات لے کہ یہ غلط ہے وہ ظلم کر رہے ہیں وہ جبر کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے ہمارے سینے بہت چھوڑے ہیں ہم نے شہیدوں کو یہ ظلم جبر کو بڑے ہی کل دن سے برداشت کیا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایسا نہ ہوں کہ جب آپ کی باری آ جائیں تو آپ کی چیفیں آسمان تک پھن جائیں نار پشتون بات پور پشتون ایک بات ہوں دیکھیں بات ہوں دیکھیں بات ہی آپ پوچھ رہے ہیں مشروع میں کیا بات ہوئی میں نے کہا میں بھی پشتون ہوں دیٹا بان رہا ہے جلوں کے بسانات ہوئے ہیں میرا موبائل بھی لے گئے میں نے کہا میرا بھی ڈیٹا میں ڈال دینا یہ میرا بھی سامانگاہ دیکھیں جرگاہ ہمارے روایت ہیں اور ہم کریں گے اپنے نوجوان شہیدوں پر مجھے حسوس ہے مگر ایک بات ایک پیغام اس وطن کو برباد کرنے یا اس وطن کے بطاؤں کے لیے ہے اس وطن کا ہر شہید جو گزرشتہ دائیں سے ہو رہے چاہے وہ صاحبی ہے چاہے وہ طالب علم ہے چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کے نوجوانے یا قائدین ہے چاہے یہاں پر وکیل ہے ڈاکٹر ہے مدرس یا سکول کالج کے طالب علم ہے چاہے عام عوام ہے جتنے شہادہ ہے کھل کے شہادہ تک ایک کا خن بھی بخت انکان کس کے لیے نہیں بخشے گا اور سرک کا حساب تطور انشاءاللہ ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے لیے ایک جرگہ ہونا ضروری ہے کہ جرگے میں لوگ اپنا پیغام لے آسکے جرگے میں اپنے حساب کتاب جرگے میں اپنے غم اپنے درد کی بات کر سکے اس کی حوالے سے وہ اکٹے ہو کر ایک مشاورت کر سکے اور اس کے لیے مشاورت انشاءاللہ جرگے پہلے ہو جائے گی پی ٹی ایم کو پی ٹی ایم کو کالا دم کرو دے گیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ پی ٹی ایم کو کالا دم کرو دے گیا ہے وفا کی حکمہ کی طرف سے پی ٹی ایم کو پی ٹی ایم کو پی ٹی ایم کو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ملے گا ان کے شناس کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کریں گے تو بلاک لے یہاں پر اور یہ میرا پناہ پناہ لے گئے ہیں صرف میرے بٹو کو بھی ڈال لینا میرا پناہ پناہ بھی لے گئے ہیں یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم تو مظلوم کا ڈیٹا ہے کٹا کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں تو جتنا ظلم آپ لوگ کے ساتھ ہوئے وہ بھی پیش کریں گے اور یہی کہ وہ اس پر اگر شناس کارڈ اور پاسپورٹ بند کرنا چاہے تو دل سے اگر یہ سارے ساتھ یہ اور جو نہیں یعظر وہ ان سے پوچھ لے وہ بھی ہمارے ساتھ کڑے ہیں پورے پختن بلٹ اپنے جرگے کے ساتھ کڑے ہیں اور بین کی بات ہے انتہائی ظلم ہے ایک پر امن تحریک کو درشتگردوں کا تحریک کہنا وہ لوگ جس انہیں پوری عمر یہاں پر درشتگردوں کی معاونت کی ہے ٹریننگ دی ہے ان کو یعنی اماجگائے دیئے ہیں وہ سب کل عام پر رہے ہیں یہاں پر